اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے ہم کس کلاس میں ہیں ابھی کونسی کلاس سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری سبجیکٹ کیا ہے سوشل سٹڈیز بلکل ٹھیک اور آج سوشل سٹڈیز میں ہمیں کیا کام کرنا ہے کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بات شیئر کروں آج آپ کو پتا ہے جب میں صبح آ رہی تھی اپنے گھر سے نکلی تو میں نے کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ بھائی روٹ پہ جو ہے نا بہت سارے لوگ جمع تھے اور کیا ہو رہا تھا اور بھائی ایک کار نے جو ہے ایک بائک والے کو ہٹ کر دیا تھا اور جھگڑا ہو رہا تھا وہاں پہ پولس کونسٹیبل بھی موجود تھے بلکل اور میں آ جا کے جب میں نے تھوڑا سا قریب گئی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے تب مجھے پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ پتا ہے کیا ہوا کہ بائک والا جو ہے وہ رونگ سائیڈ آ رہا تھا روٹ کے غلط سائیڈ سے آ رہا تھا اور اس نے کیا کیا کار جو ہے وہ اپنی سپیڈ میں بلکل ٹھیک ڈائریکشن میں آ رہی تھی اور کار تو بلکل ٹھیک رول کو فالو کر رہی تھی لیکن بائک والے نے ٹرافک رولز کو روڈ رولز کو فالو نہیں کیا اور وہ رونگ سائیڈ تھا تو کار جو ہے وہ ہٹ ہو گئی بائک کے ساتھ اور دیکھیں وہاں پہ نقصان بھی ہوا کار بھی ڈیمیج ہوئی بائک بھی ڈیمیج ہوئی لیکن شکر ہے کوئی انجر نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نا پھر وہاں پہ مجھے یہ خیال آیا کہ دیکھیں رولز ہمارے لیے کتنے ضروری ہوتے ایسے ہی ہیں نا رولز تو بہت ضروری ہوتے اگر ہم رولز کو فالو نہیں کرتے تو بہت نقصان ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اب دیکھیں رولز ہر جگہ کے مختلف ہوتے ایسے ہی ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو روڈ کے سیفٹی رولز الگ ہیں ہم گھر میں رہتے ہیں گھر میں رہنے کے اٹھنے بیٹھنے کے کھانے پینے کے کچھ رولز کچھ عدب عداب الگ ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہم اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے رولز کچھ الگ ہیں ہم سمجھے آپ کچھ میری باتوں سے آپ نے کچھ اندازہ لگایا کہ ہم کیا کام کرنے والے ہیں کیا بات کرنے والے ہیں تو ہم آج اپنا نیو چاپٹر سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمارا نیو چاپٹر ہے جس کا نام ہے سکول رولز ٹھیک ہے ہمارے چاپٹر کا کیا نام ہے سکول رولز ہمارے چاپٹر کا نام ہے سکول رولز ہم تو ہم تو بات ہی کر رہے ہیں سکول رولز پہ رولز پہ بات کر رہے تھے اب بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون کون سے رولز ہیں جنہیں آپ فالو کرتے ہیں کچھ مممہ نے بابا نے آپ کے کچھ رولز بنائے ہوں گے جنہیں سٹرکلی فالو کرنا بہت ضروری ہوگا اور دیکھیں جب ہم رولز فالو نہیں کرتے نا تب ہماری زندگی میں بہت سی پرابلمز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ہم نے بات کی کہ ہر جگہ کے رولز ہوتے ہیں گھر کے بھی رولز ہیں سکول کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں آپ کی سکول میں کچھ رولز تھے آپ نے دیکھے ہی سکول کے رولز کیا کیا ہوتے کیا بھی آپ نے اس چیز پہ بات کی ہے کیا بھی آپ کی ٹیچر نے کہا ہو ھیک چھے ہم آپ کی سکول میں یہ رول ہے کہ نماب ہے پین ھوپ صائلن ہم جب اپنی کلاس میں جائیں ہم سکول جائیں اپنی کلاس میں جائیں کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے سکول کے اپنی کلاس کے رولز خود ہی بنا لیں کتنا مزا ہے کہ ہم سب فرنز ہم سب کلاس کے سٹوڈنٹس مل کے ایک چارٹ پریپیر کر لیں جس میں سکول رولز ہم اپنی ٹیچر کی گائیڈنس کے اپنی سکول رولز منشن کر لیں اور پھر اسے اپنی کلاس میں ڈسپلی کر دیں پھر ہم روز اس پہ بات کریں اور جب ہم روز ان رولز کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں ان رولز کو فالو ضرور کرنا ہے چلیں ہم سوچتے ہیں کہ کون کون سی رولز اگر ہم ایک چارٹ پریپیر کر رہے ہیں اگر ہم کلاس میں موجود ہیں بات کر رہے ہیں تو کون کون سی رولز ہمارے ذہن میں آتے ہیں کلاس کو لے کے یا آپ سے میں کہوں کہ آپ کے ذہن میں کون سی رول آئے گا آپ اس چارٹ پر اس میں آپ کون سی رول ایڈ کروائیں گے بھئی یا آپ اپنے فرنڈز کو سٹوڈنٹس کو کیا سجیشن دیں گے کہ یہ رول ہونا چاہیے اس میں کیا ہونا چاہیے اسکول کا ایک رول بی ان پروپر یونیفارم پہلا اصول ہے پہلا رول ہے کہ ہمیں یونیفارم بہت ہی پروپر نیٹ ان کلین یونیفارم میں آنا چاہیے اسکول تو یہ ضرور ایڈ کروائیں ہم اپنے رولز میں اچھا اس کے علاوہ ہیرز ان نیلز کٹ ریگلرلی بلکل یہ بھی بہت ضروری ہے ہم نے جب اپنی کلین لینس کا خیال رکھنا ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمارے ہیرز بہت نیٹلی ٹائیڈ اپ ہوں اور ہمارے نیلز جو ہیں وہ ریگلرلی ہم کٹ کریں ہم خیال رکھیں اس چیز کا تو یہ رول بھی ایڈ کروائیں ہم ضرور اپنی کلاس رولز میں سکول رولز میں اس کے علاوہ ہماری سکول کا رول ووک ان لائن لازم ہے کہ جب ہم کلاس سے نکلیں ہم ایک لائن میں ووک کریں آپ بریک کے لیے جاتے ہیں بہت کیا بریک کی بیل جب ہوتی ہے بریک ٹائم ہوتا ہے آپ کا تو آپ کیا دور اپن کر کے سب ہم بھاگنا رننگ شروع کر دیتے بلکل نہیں ایسا تو نہیں ہوتا اسکول میں اسکول کا رول ہے کہ جب آپ کلاس سے نکلیں ووک ان لائن آپ نے گراؤنڈ میں جانا ہے آپ ایک لائن بنائیے اور سب ایک لائن میں گراؤنڈ میں جائیے آف ٹائم ہوتا ہے تب بھی ہمیں رش نہیں کرنا چاہیے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی کلاس سے ایک پروپر لائن میں ہمیں ووک کرتے ہوئے آپ کو باہر جانا چاہیے اسی طرح ان دہ مورننگ اساملی میں ہمیں اپنی لائن کو فالو کرنا چاہیے اور ووک کر کے لائن میں بلکل سائلنس کے ساتھ ہمیں اپنی کلاس میں انٹر ہونا چاہیے یہ بہت ضروری رول ہے اور کون سو رول ذہن میں آتا ہے آپ کے don't make noise in the class بہت ضروری ہے کیا ہوگا اگر ہم شور کریں گے کلاس میں تو ہوگا کیا یہ سوچے ذرا آپ کی ٹیچر جو پڑھا رہی ہوں گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا اور جو آپ شور کریں گے آپ اس تمام فرینز تمام سٹوڈنس اس سے جو ہے پریشان ہو جائیں گے ان کا بھی لیکچر میں سو گا ان کی کلاس میں سو گی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ concentrate نہیں کر پائیں گے کلاس میں اور پھر پتا ہے کیا ہوگا آپ کی ٹیچر بھی صحیح سے پڑھا نہیں سکیں گی اور کیا چیز آتی ہے بھئی ہمارے پاس رولز میں ایک رول اور بہت ضروری ہے respect your teachers and school staff بہت ضروری ہے آپ کی ٹیچر کی respect اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکول میں جتنا بھی staff ہے ہمیں ان کی respects لازم کرنی ہے کیا آپ اپنے سکول کی جو staff ہوتا ہے جیسے آپ کی سکول میں آپ کے جو ہے maids ہیں کچھ ٹھیک ہے آپ کے آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے gate پہ کون ہوتا ہے چوکدھار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا gatekeeper ہوتا ہے آپ ان کی respect کرتے ہیں آپ جب enter ہوں انہیں بھی سلام کریں وہ بھی خوش ہوں گے یہ respect کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بات بھی ماننی ہے سب کی ٹیچر کی respect بہت ضروری ہے ٹیچر کی بات سنیے ٹیچر کے جو کہتی ہیں ان کے orders کو obey کرنا بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اچھا اور کونسے سکول رولز ہو سکتے ہم نے بات کی تھی کہ ہاں پہ یہ تو ہمارے بہت common rule ہے اور یہ follow ہم سب کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہم جب break time میں باہر جائیں تو ہم کبھی بھی اپنے after lunch ہمیں جو ہے اپنا جتنے rappers ہیں garbage ہے وہ ہم اپنے grounds میں throw نہ کریں بلکہ تمام garbage ہم dustbin میں throw کریں ٹھیک ہے اور اگر ہمیں کہیں نظر بھی آئے تو ہم اٹھا کے اپنے rappers وغیرہ خود ڈال دیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے school rules ہیں جیسے ہر جگہ کے rule ہوتے ہیں ایسے school کے بھی کچھ rules ہیں جنہیں follow کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ ایک voice record کریں گے جس میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کونسے rules suggest کی ہیں اپنی class کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کونسے rules ہونے چاہیے اور آپ اگر ایک chart بناتے تو آپ کونسے rules اس میں لکھتے ہیں ایک voice record کیجئے گا تمام rules کی اور پھر آپ وہ rules کی recording اپنے teacher کو send کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی